موسیقی 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 ہم لوگ شروع کے دو تین نی لگاتار سی آرگی کراتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کیا کہ یہ پیشنٹ سیریس نہیں ہو رہا کیونکہ جتنا جلدی این niewی Indonesia نہیں ہے تو تین نی لگتار CRP کراتے ہم شروع کے admit ہونے کے بعد تو وہاں سے judge کر لیتے ہیں اگر CRP بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے اس کا مطلب patient کا respiratory involvement ہو رہا ہے اس کے lungs involvement ہو رہے ہیں اس کو oxygen بھی اگر ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے تو patient critical ہو جائے گا کبھی بھی تو اس کو ترنت steroid شروع کرو باقی جو بھی آپ نے دوائیاں دینی ہے ساری ترنت کرو مطلب آپ کو judge کرنا ہوتا کہ patient serious تو نہیں ہوگا تو pronostic value ہے CRP کی صرف یہ پتہ لگانے کے لئے کہ ہمارا patient ٹھیک ہو رہا ہے یہ خراب ہو رہا ہے inflammatory marker ہے لیکن اب بات کرتے ہیں post covid کی جہاں patient ٹھیک ہو گیا patient پندرہ دین ہو گئے دوائی لے رہا تھا steroid دھیرے بند کر دیئے سب کچھ ٹھیک ہو گیا CRP کرایا تو وہ ہمارا پانچ آ گیا جی لیکن سر یہ کیا ہوا سر ہم نے پانچ دن بعد repeat کر رہا ہے تو CRP تو بیس آ رہا ہے اب میں کیا کروں دیکھو اگر آپ کو کوئی symptom ہے اگر آپ کو fever آ رہا ہے سو سے اوپر fever آ رہا ہے اگر آپ کو خانسی بڑھ گئی ہے اگر آپ کے symptom بڑھ گئے ہیں اس کے ساتھ اگر CRP بڑھتا ہے تب چنتہ کرنے والی بات ہے اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کیا یہ covid کی وجہ سے بڑھا کیا یہ steroid بند کرنے کی وجہ سے بڑھا یا کوئی نیا infection ہو گیا سمجھے آپ کوئی نیا infection بھی ہو سکتا ہے جیسے urinary infection بہت common ہے کیونکہ steroid دیے جاتے ہیں ladies میں especially urinary infection بہت common ہے میں نے کئی پیشنٹ دیکھے جن کا CRP بڑھا لیکن urine infection کی ویسے بڑھا تو یہ جلد باجی steroid دوبارہ شروع کرنے میں نہ کریں یہ دیکھ کے میں junior doctors کو بولوں گا کی صرف یہ دیکھ کے کہ اس کا CRP بڑھ گیا ہے ہم فٹا فٹ steroid دوبارہ شروع کریں ہاں کرنا پڑتا ہے کچھ پیشنٹ میں جہاں پہ relapse ہم نے دیکھے ہیں دوبارہ سے covid کے relapse ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں جہاں پہ oxygen واپس سے back مار گئی واپس سے low ہو گئی CRP بڑھ گیا تو جہاں پہ clear cut case ہے relapse کا جہاں آپ کو لگ رہا ہے تو وہاں پہ steroid دوبارہ شروع کرنے پڑتے ہیں سارا کچھ نئے سیرے سے شروع کرنا پڑتے ہیں لیکن اگر CRP آپ کا 10 سے 15 ہو گیا یا 5 سے 10 ہو گیا اور کوئی patient کو problem نہیں ہے just wait and watch یہی ہے اپنے اب کم ہو جائے گا تھوڑا patience رکھو ٹھیک ہے تھوڑا بہت اوپا نیچے ہونا 10-15-20% 25% اوپا نیچے ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے lab to lab بھی vary کرتا ہے لیکن اگر آپ کے patient کا CRP اچانک بہت بڑھتا ہی جا رہا ہے پہلے post covid کی بات کر رہا ہوں گی 10 تھا پھر 20 ہو گیا پھر 30 ہو گیا پھر 40 ہو گیا پھر 50 ہو گیا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے تب آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اس کا کارن کارن کیا ہے کارن کیا covid ہی ہے کیا covid relapse ہو رہا ہے یا کوئی نیا infection ہے نیا infection typhoid بھی ہو سکتا ہے نیا infection کوئی blood میں چھپا ہوا infection بھی ہو سکتا ہے reinfection گلے میں بھی ہو سکتا ہے infection پیٹ میں بھی ہو سکتا ہے infection urine میں بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی نیا infection ہو سکتا ہے تو ہم کیا کریں کئی بات ٹیسٹوں میں کچھ آتا ہی نہیں صرف CRP بڑھا وہ آ رہا ہے باقی کچھ بھی نہیں آ رہا اور patient کو fever بھی آ رہا ہے تو ہمیں ایسے چیز میں empirical empirical بولتے ہیں جو دماغ سے سوچ کی کیا جائے جہاں پہ ہمارے پر کوئی وہ نہیں ہے proof نہیں ہے وہاں پہ ہمیں steroid plus antibiotic دوبارہ start کرنے پڑتے ہیں پر ہم second time میں جب دوبارہ steroid دیتے ہیں تو ہم low dose میں دیتے ہیں ہم میں high dose میں steroid دوبارہ نہیں دیتا ہوں اگر مجھے ایسا doubt لگتا ہے کہ relapse ہو رہا ہے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں low dose steroid plus high antibiotic مطلب fourth generation three generation cephalosporin یا اور اچھی antibiotic دے کے دیکھتے ہیں سب سے پہلا کام ہے کہ rule out کرو کہ کہیں اور infection تو نہیں ہوا کوئی secondary infection تو نہیں ہوا کوئی urine infection تو نہیں ہوا پہلے یہ سب چیزیں rule out کر لو steroid دوبارہ شروع کرنے سے پہلے لیکن پھر بولوں گا آپ ساتھ میں oxygen بھی چیک کرتے رہیے گا oxygen normal ہے fever نہیں ہے صرف CRP بڑا ہے کچھ نہیں کرنا ہے خالی CRP اوپا نیچے تھوڑا بہت ہو رہا ہے کچھ نہیں کرنا ہے 10 سے 20 ہو گیا کچھ نہیں کرنا ہے patient کو ہاں آپ repeat کراتے رہو 3-4 دن کے بعد 5 دن کے بعد اگر آپ کو doubt ہے کہ patient کا کہیں relax ہو رہا ہے اس کے symptom back آ رہے ہیں تو اس کے حساب سے اس کو treat کرنا پڑے گا لیکن پھر بولوں گا خالی CRP کا بڑھ جانا اور اس patient کی بات بتا رہا ہوں جنہوں نے مجھے بولا کہ سر میں تو mathematician ہوں تو آپ نے تو میری CRP کو ایسے ہی پھیک دیا ردی کے کوڑے میں آپ نے تو ٹھیک سے مجھے دیکھا ہی نہیں میں نے کہا بھائی پیسے واپس لے لو میں نے کہا ہم ہیں doctor ہم doctor کا کام ہوتا ہے mathematics سے علاج نہیں ہوتا ہمارا کام دماغ سے ہوتا ہے جو doctor mathematics طریقے سے patient کو دیکھتے ہیں جو صرف testوں کے آدھار پر patient کو دیکھتے ہیں وہ جیدہ تر سفل نہیں ہو پاتے medical college لکھنوں کے king jorge medical college جہاں سے میں پڑا ہوں 86 میں میں گیا میرے بڑھا پہ کنداجہ آپ لگا سکتے ہو وہاں پہ پہ پہلے بولا جاتا تھا بیٹا testوں کو ہاتھ منت لگانا پہلے مریج کو دیکھو diagnosis بناو پھر مت test کرانا اگر آپ نے پہلے test کرا لیے مریج کی diagnosis بعد میں منا رہے ہو تو کیا فائدہ دوستوں وہ تو کوئی بھی کر لے گا تو علاج دماغ سے ہوتا ہے اور دل سے بھی ہوتا ہے دماغ اور دل دونوں سے اگر ایک بھی چیز نہیں ہے آپ میں تو آپ بیکار کے ڈاکٹر ہو سمجھ لو آپ تو اسی بات پہ بولوں گا کیا کیا بول دوں تو بول دیتا ہوں گا ششی کبور پھر موڑ میں آ گیا ہے کہہ دوں تمہیں کلکتہ والو آمی تماغ کے بالو باشی کہہ دوں تمہیں یا چپ رہوں ممبئی والو آمشی ممبئی دل میں میرے آج گیا ہے دلی والو کیا لے ارے تو بولے تو جانوں چنائی آ چنائی آ تو بولے تو جانوں گرو تم کو مانوں چلو یہ بھی وعدہ ہے گرہ بیٹا ہوا ہے لیکن میرا یہ وعدہ ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے اپنا سور نکال کے جاتا ہوں بھلے کتنا پھٹوا بیس کیوں نہ ہو اور کوشش کرو یار لائف کو اچھے سے جیو تھوڑا ریلیکس ہو کے جیو یہ تھوڑا چھوٹا موٹا سی آر پی کچھ نہیں کہتا ٹھیک ہے بہت سے لوگوں کو میں کام کنسلڈیشن نہیں دے پاتا ہوں اور تو اسی لئے یہاں پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر ٹوپک کو اٹھاؤں جو آپ کے ذہن میں ہے جہن میں نہیں جو آپ کے ذہن میں ہے تو یہ میری ذرہ نوازی اور آپ لوگوں کا سکریہ اور میں چلتا ہوں اور بائے بائے سبراتی سببہ خیر اور میری خیر بہت ہوگی بکواس بائے سبسکرائب کرنا کیوں بھول جاتے ہو بھول جاتے ہو کرو چلو بائے بگئی